پاکستان کی معروف یونیورسٹی کی طالبہ نے اپنی جان لے لی نادیا اشرف کا پروفیسر پندرہ سال سے نادیا کے ساتھ کیا کام کر رہا تھا ویڈیو تفصیلن شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوصاف ڈیجٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہے جنسی طور پر حراسہ کرنے کا مطلب ایسا ناپسندیدہ سلوک یا رویہ ہے جو کسی بھی فرد کو ناغوار شرمندہ اور خوفزدہ کر سکتا ہے اس میں زبانی طور پر حراسہ کرنا یا زیادتی کرنا زبانی یا تحریری طور پر ناشائستہ پیغام دینا جس میں جنسی واقعات کی داستان ای میل کرنا میسج کرنا یا پرنٹ یا الیکٹرونک شکل میں واضح جنسی مواد دکھایا جانا ایس ای میل پوسٹر اور دیگر شامل ہے اس کے علاوہ جنسی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے غیر مناسب دعوتنا میں یا باہر ملنے کی درخواست کرنا جسمانی طرز عمل جیسے چھونے بوسا لینے تھپکنا جسمانی دست درازی وغیرہ اور جنسی برطاؤ والا رویہ کسی شخص کے جسم کو گھورنا حراسہ کرنے میں شامل ہے اگر کوئی شخص یہ ناپسندیدہ عمل کر کے آپ کی کارکردگی کو متاثر کرنے کا باعث بنے یا کوئی مہندانہ کام کرنے والا ماحول پیدا کرے یا حراسہ کرنے والا متاثرہ خاتون یا شکایت کندہ کو اس کی درخواستوں پر عمل کرنے سے انکار کرنے سزا دینے کی کوشش کرے یا ملازمت کرنے والے کی ترقی کو جنسی استحصال سے مشروط کر دے تو یہ بھی جنسی حراسانی کے زمرے میں آتا ہے جو کہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں مختلف وجہات کی بنا پر عموماً جنسی حراسانی کا شکار ملازمت پیشہ خواتین ان واقعات کا ذکر نہیں کرتی کیونکہ ایسا کرنے سے انہیں لگتا ہے کہ ان کے رشتے نہیں آئیں گے یا انہیں ملازمت سے نکال دیا جائے گا عالمی سطح پر ایک فعال ادارے کی دوہزار اٹھارہ میں دس ممالک بھارت، افغانستان، شام، سومالیا، سعودی عرب، پاکستان، کونگو، یمن نائجیریا اور امریکہ میں کیے گئے ایک سروے سے پتا چلا ہے کہ ان واقعات کی سب سے بڑی وجہ مردوں کے لیے جنسی ضروریات کے مواقع کا کم ہونا اور عورتوں پر مردانہ تسلق کا احساس ہے جبکہ سب سے اہم مسئلہ خواتین کا شکایات درج نہ کروانا ہے اس ادارے کے مطابق خواتین کو دفاتر، تعلیمی اداروں، گلیوں، بازاروں، ہسپتالوں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں جنسی حراسانی کا سامنا رہتا ہے پاکستان کے تعلیمی ادارے میں جنسی حراسانی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں تعلیمی اداروں میں بچے اور بچیوں کے ساتھ جنسی حراسانی کے مختلف واقعات سامنے آئے ہیں جو کہ شدید نویت کے ہیں اور اب ایک اور واقعہ کراچی کی جامعی یونیورسٹی سے سامنے آیا ہے جہاں پی ایچ ڈی کی طلبہ نے جنسی حراسانی کا شکار ہو کر خودکشی کر لی ہے جامعی کراچی کی طالبہ نادیہ اشرف کی خودکشی کے معاملے سے متعلق اہم خبر سامنے آئی ہے بتایا گیا ہے کہ خودکشی کرنے والی طالبہ سے سپروائزر کی ناراضگی کی وجہ تھی نادیہ اشرف کے قریبی ساتھیوں کے جانب سے بڑا انتشاف کیا گیا ہے آئی سی پی ایس کے ڈائریکٹر طالبہ کی شادی دوست پروفیسر سے کروانا چاہتے تھے نادیہ اشرف کے انکار کو ڈاکٹر اقبال چوہدری نے اپنی توہین سمجھا طالبہ کے انکار کے بعد ڈاکٹر اقبال چوہدری نے انتقامی کاروائی شروع کر دی نادیہ اشرف کے معامل کا کہنا ہے کہ اقبال چوہدری نے پندرہ برس نادیہ اشرف کو پی ایچ ڈی میں لٹکائے رکھا ڈاکٹر اقبال چوہدری نے نادیہ اشرف کو کہیں ملازمت بھی نہیں ہونے دی سب کو پتا تھا کہ نادیہ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے مگر کسی نے آواز نہ اٹھائی سب کچھ ختم ہو گیا تو ایشی اٹھانے کا کیا فائدہ معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ رہا ہو گزشتہ روز بتایا گیا کہ جامی یونیورسٹی میں ڈاکٹر پنجوانی سینٹر فور مولیکیولر میڈیسن اینڈ ریسرچ کی طالبہ نے پی اچڈی سپروائزر سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی حالیہ دنوں میں پاکستان کے کسی بھی تعلیم ہیدارے میں پیش آنے والا یہ سب سے علمناک واقعہ ہے ڈاکٹر پنجوانی سینٹر فور مولیکیولر میڈیسن اینڈ ریسرچ جامیہ کراچی کی ایک ہونہار طالبہ نادیہ اشرف نے سپروائزر ڈاکٹر اقبال چوہدری کے مظالم سے تنگ آ کر خودکشی کی تھی نادیہ اشرف کے اپنے قریبی دوستوں سے یہ کہتی تھی کہ ڈاکٹر اقبال چوہدری میرا پی اچڈی نہیں ہونے دیں گے ڈاکٹر صاحب نہ جانے مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ وہ کلامات ہیں جو نادیہ اشرف نے خودکشی کرنے سے پہلے اپنے قریبی حلقے میں ادا کیے تھے نادیہ اشرف کے قریبی حلقے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈاکٹر اقبال چوہدری نے نادیہ کو مزید تنگ کرنے کے لیے اس پر اپنی چہیتی اور نالائک فیکلیٹی ڈاکٹر اتیہ الوحاب کو بھی مسلط کر رکھا تھا جس کے وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی نادیہ نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ اس نے جب کسی دوسری ریسرچ آرگنائزیشن میں نوکری اختیار کی تو وہ وہاں بھی اقبال چوہدری نے نادیہ اشرف کی نوکری ختم کروانے کی کوشش کی نادیہ اشرف نے دوبارہ پنجوانی سنٹر جوائن کیا پی اچ ٹی میں ایکسٹینشن لے کر اپنا مقالمہ جمع کروایا مگر اقبال چوہدری نے اسے مزید تنگ کیا اور اسے کہا کہ وہ چھے مہینے کا دوبارہ ایکسٹینشن لے ایک مجبور لڑکی نے دوبارہ ایکسٹینشن لی مگر نادیہ اشرف میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انٹرنیشنل سنٹر فور کیمیکل اینڈ بائیولوجیکل سائنسز جامعہ کراچی پر سترہ سالوں سے قابض غیر قانونی ڈائریکٹر ڈاکٹر اقبال چوہدری سے مقابلہ کر سکے اور اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی والدہ کے ساتھ تنہا رہنے والی لاچار لڑکی نادیہ اشرف نے موت کو کلے لگا لیا نادیہ اشرف سے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے اس سے قبل بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی پروفیسر کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی جان لینے والی پی اچ ٹی کی طالبہ کے بھائی نے اب انکشاف کیا ہے کہ نادیہ پہلے بھی خودکشی کی کوشش کر چکی تھی خیال رہے کہ ایک روز قبل ایک ویب رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ نادیہ اشرف نامی طالبہ نے پی اچ ٹی سپروائزر ڈاکٹر اقبال چوہدری کے مظالم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ نادیہ اشرف گزشتہ پندرہ برس میں اپنا پی اچ ٹی مکمل نہیں کر پائی اور دعویٰ کیا گیا کہ نادیہ اشرف کو مبیچنہ طور پر اپنے قریبی دوستوں سے یہ کہتی تھی کہ ڈاکٹر اقبال چوہدری میرا پی اچ ٹی نہیں ہونے دیں گے رپورٹ میں متوفی طالبہ کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ انہوں نے جب دوسری ریسیرچ آرگنائزیشن میں نوکری اختیار کی تو وہاں بھی ڈاکٹر اقبال چوہدری نے ان کی جان نہ چھوڑی اور ان کی نوکری ختم کروا دی مذکورہ رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا سارفین نادیہ اشرف کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لئے انصاف کا مطالبہ کرنے لگے اور جسٹس پر نادیہ کا ہیشٹیگ ٹرپ ٹرنڈ بن گیا ہے دوسری جانے ڈاکٹر پنجوانی سنٹر کے ترجمان نے کہا ہے کہ نادیہ اشرف ڈاکٹر امین سوریا کی زیرنگرانی 2007 میں ایمفل پی اچ ٹی میں انرول ہوئی تھی اور ڈاکٹر اکبال چوہدری کے زیرنگرانی اپنا پی اچ ٹی مکمل کر رہی تھی لیکن گزشتہ روز انہوں نے اپنے فلیٹ میں خودکشی کر لی ہے اب نادیہ کے بھائی شہباز نے بتایا ہے کہ ہمیں سب سے پہلا جھٹکہ تب لگا تھا جب نادیہ نے دو سال پہلے اپنی کلائیں کاٹ کر پہلی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی شہباز کے مطابق ایسا نادیہ نے اس وقت کیا تھا جب ان سے کم نمبر حاصل کرنے والی ایک طالبہ کو پی اچ ٹی کی ڈگری دے دی گئی تھی جس کا صدمہ نادیہ اشرف سے برداشت نہیں ہوا تھا کیونکہ انہیں دوہزار سولہ میں ڈگری ملی تھی مگر ان کے تحقیقی کام میں کچھ کمیوں کے باعث انہیں نہیں مل سکی تھی ان کے مطابق اس دوران نادیہ کو کراچی کے ایک نفسیاتی اسپتال میں بھی داخل کروایا گیا تھا جہاں ان کا کچھ وقت علاق چلتا رہا اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ نادیہ اشرف شیزو فینیہ نامی ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے ناظرین آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نادیہ اشرف کو انصاف مل سکے اور نادیہ اشرف جیسی مزید خواتین کو خوصلہ ٹیلیو ساکھ کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے کے لنک پر کلک کریں